اور میں خام خان اکبر پہ شک کرتا رہا کہ میں نے اپنی عمر کی پچیس سال پاغل خانے میں گزارے لا حول ولا قبط اتنا ہی نہیں بھائی جان ہمیں مقدمے میں ہرانے کے لیے بکتاور نے ایک اور ساجی سوچی اور ہماری سوہا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے گیا بکتاور کا بیٹا سوہا کو بہت چاہتا ہے اور اس لئے بکتاور نے ناجان ساحل کو کہاں بھیج دیا ہے ہاں ابو ساحل کو تو یہاں واپس آنا ہی ہوگا کیونکہ بکتاور زیادہ دن تک ساحل کو روک نہیں پائے گا سرم میں بھی تو دیکھو یہ بکتاور کون ہے کہ برباد کرنے کے لیے اسے ہمارا یہ گھر ملاتا ہاں اب تک تو وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہا کرتا رہا لیکن مجھے اللہ پر پورا یقین تھا اور اللہ نے مجھے میری جائیدان لوٹا دی میرا پیٹا لوٹا دی ہے اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے بکتاور کو اپنے کیے کی سزا ضرور نہیں ضرور ملے ہاں بو جانی بکتاور سے اس کے ایک ایک ظلم کا بتنا لیا جائے گا ضرور لیا جائے گا لیجی ہم آپ کے لئے چائے لائے ملی جو شماعز تمہیں خوش دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی تو خوش ہے ہاں شماعز ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس لئے خوشی بھی یہی ہے آج اببو جانے کی واپسی سے گھر کا ہر شخص خوش ہوگا ایک دوسرے کو خوش دیکھ کر سب کی خوشیاں اور بڑھیں گی اببو جانے کی واپسی سے ڈادا جان میں بہت خوش ہوں گے نا ہاں لیکن ایک سوہہ ہی ہے جو باہر سے تو خوشی ظاہر کر رہی ہے لیکن اندر سے بہت مایوس ہیں بہت اکیلا پر محسوس کرتی کاش ساہی کبھی پتہ لگ جاتا ہاں شما سوہا کو اس مایوسی سے تبھی نکالا جا سکتا ہے جب ساہی یہاں اببو بھی سوہا کو لے کر بہت فکر بند ہے اور دوسری فکر اکبر چچجان کو لے کر ہاں شما سوچ کر حیرانی ہوتی کہ ایک اکیلے انسان نے ہمارے پورے خاندان کو بکھیر کر دیا اسی نے اپو جانے کو ماننے کی کوشش کی جس کی وجہ سے انہیں اتنے سالوں تک پاگل کھانے میں رہنا پڑا اور آج آج اس بکتاور نے بڑے اببو کو بھی قید کر کے رکھا ہوا ہے ہاں اور اگر ہم ثابت کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے وہ خود اکبر بن کر ویٹھا ہوا ہے اکبر بن کر رہ رہا ہے ہم ان کی گھنگل کی ریپورٹ بھی نہیں دج کرا سکتے پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتے پولیس کی مدد لینے کے لیے نا جانے ہمیں کتنی مشکت کرنی ہوگی پتہ نہیں کون کون سے سبوت اکٹھنے کرنے ہوگی تائشہ با بڑے اببو کو تلاش کرنے کی کوشش اب ہمیں خود کرنی ہوگی بکتاور کے سارے ضرموں کا داگ بھی اکبر چچجان کے سر پر ہے عدالت میں جتنے بھی مقدمے چل رہے سب میں اکبر چچجان کا نام لکھا ہوا ہے ڈر تو اس ہی بات کا ہے شما کہ آج اگر بکتاور کوئی بھی بڑا ضرم کرے گا تو خود کو بچانے کیلئے وہ بڑے اببو کا استعمال کر سکتا ہے خود جلوم کر کے وہ بڑے اببو کو فسانے کی کوشش کر سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کی آخر اس بکتاور کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے ایک اکیلا انسان اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ہم سب اس شام میں مجبور ہو چکے ہیں ہماری مجبوری ہے سوہا اس کے زندگی ویران نہ ہو اس لئے ہم کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے ہماری کمزوری اکبر بھائی جانے جو سکتا ہے ان کی سہارے تو وہ الطمہ شما کو بار بار شکست دیتا رہا ہے اور اس بار بھی عدالت سے وہ اس ہی وجہ سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا بھابی جان اور الطمش اس غلط فہمی میں تھا کہ وہ اکبر بھائی جان ہے الطمش نے خود بکتاور کو سما دلا دی ہاو شما اسے زمانت میں نے دلائی تھی اور اسے سزا بھی میں ہی دلاؤں گا بس ایک بار بڑے ابدو کا پتہ لگ جائے ایک بار سائل اور سوہا کا مسئلہ ختم ہو جائے اس کے بعد آمنے سامنے کی لڑائی ہو گی اس کے بعد اس بکتاور کو بھی معقول جواب دیا جائے گا ہاں ابو فیلحال تو ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہہ تو تم صحیح رہی ہو سما لیکن کب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کی کوشش کرتے ہیں ہم کوشش تو کری رہے ہیں ابو جانی اگر کوشش کامیاب نہ ہو الطمش تو کوشش کرنے کی طور طریقوں کو بھدل دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ شاید کوشش میں کوئی کمی رہ گئی ہے آپ بلکل ٹھیک کرنے بھائی جائیں کاش کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کوئی ایسا طریقہ نظر آ جائے کہ ہم بختاور کو مجبور کر سکیں کہ وہ سائل کو خود یہاں بلائیں میں بھی تب بختاور کو اکبر سمجھ کر بار بار شرمندہ ہوتے رہی کہ انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ گتاری کیے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی ایسا ہو سکا جب سے جب سے بختاور اکبر بن کے اس گھر میں آیا تھا تو مجھے چک سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور رات رات بھر گھر میں بھی نہیں رہتا تھا بڑی امی اس سب سے بڑا خطرہ آپ سے ہی تھا اگر آپ اس کی حقیقت پہچان جاتے ہیں کہ وہ بڑے ابو نہیں بلکہ کوئی اور ہے تو اس کا سارا پلان چوپڑ ہو جاتا شما تم کلینک جا رہے ہو ٹھیک؟ ہاں بو تو جاغ دا مجھے اللہ مجھ سے تاور خداحافظ خداحافظ ہل دمش ایک طریقہ ہے اگر بختاور نے ساحل کو اس شہر سے دور پھٹک آئے تو وہی ساحل کو اس شہر میں واپس بلائے گا وہ کیا ہے بھائی جان؟ میں بتاتا ہوں جا رہی بھی میں کیونک موسیقی 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 گوڈ مواننگ وہ بیڈ نمبر فائل کا پیشنگ کیسا ہے ابھی کافی بہتر ہے رات نے تو اسے کافی راحت رہی تھی وہ آرام سے سو گیا تھا یہ تو اچھی امپروومنٹ ہے جی آنٹی جی آؤ بیچی تم جاؤ آنٹی آپ کیسی ہے اور درگا آنٹی کیسی ہے سب ٹھیک ہے ویسے کسی نے بہت صحیح کہا ہے شما اپنے گھر میں باہر والے کو جگہ دینا کبھی کبھی بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے آپ گوٹمی کی بارے میں بات کر رہے ہیں نا ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں میں کاش گوٹمی کو بھی یہ سمجھ ہوتی تو وہ یہ سب کچھ ہرگز نہیں کرتی آج گوٹمی کے پاس بھی کچھ نہیں رہا پوری طرح سے ہار چکی ہے وہ اتنی بوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے کہ میں کیا کہوں کیا کہہ رہی ہوں ہاں گوٹمی بکتاور کے یہاں رہ رہی تھی لیکن بکتاور نے بھی اس سے دھکے مار کر گھر سے نکالی اب گوٹمی کو اس بات کا حساس ہوا کہ بکتاور بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور اس بات سے گوٹمی اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ وہ گھر آئی تھی اب گوٹمی کو اس بات کا حساس ہوا کہ بکتاور بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور اس بات سے گوٹمی اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ وہ گھر آئی تھی اسے اپنے کیے پر بہت پشتاوہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے آنٹی ایسے راستے پر چلنے والے ایک نا ایک دن پشتاتے ضرور ہیں لیکن اب پشتانے سے کیا فائدہ شہر میں دیدی نے جو عزت کمائی تھی وہ تو مٹی میں مل گئی نا دیدی خود اس بات سے اتنی شرمندہ ہے کہ انہوں نے آفیس جانا بھی چھوڑ دیا کیا ہاں اور گوٹمی اپنا سٹیٹمنٹ دے کر یہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ رشی بے کسور ہے فلوی کا بھی کوئی پتہ نہیں اسے ڈھونڈنے کی کوشش تو اب بھی جاری ہے آنٹی کو سمجھائیے گا کہ سچا یہ ایک نا ایک دن سب کے سامنے ضرور آئے گی لیکن اگباروں میں آج تک جو کوئی چھپتا رہا اس کا کیا ہر روز اگباروں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ دوسروں کے حق کیلئے لکھا درگا دیوی ان کے اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے ان کا اپنا بیٹا ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اور نچانک کیا کیا لکھا جاتا تھا کیا یہ سب چھوڑ تم خود آ کر دیدی سے ملنا ہو سکتا ہے کہ تمہارے سمجھانے سے دیدی سمجھ چاہے ہاں آنٹی میں ضرور آؤں گی ضرور آؤں گی میں اور آنٹی سے بھی ملوں گی آنٹی اب درگا آنٹی کو کہیے گا کہ میرے ابو زندہ ہے کیا ہاں وہ اب تک پاگل کھانے میں بے خودی کی زندگی جی رہے تھے لیکن اب اب وہ ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں آنٹی کو یہ خبر دیجئے گا وہ کچھ سنکر بہت خوش ہوگی ہاں میں ضرور بتا دیں گے اور التمش کیسا ہے وہ ٹھیک ہے یہ لڑائی تو جاری ہے اور وہی شہ اور مات کے سلسلے ہیں اسلام علیکم بھائی جان اسلام یہ بتائیے کہ آج ہماری کیسے یاد آگے اسے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے فکر کے یہاں بھلا لیا ورنہ میں ابھی ابھی کہیں اور جانے والا ہوں ایک بہت ہی ضروری کام ہے کامران جس میں صرف تم میری مدد کر سکتے ہو حکم کیجے بھائی جان کیا کرنا ہے کام ذرا مشکل ہے بکتاور اپنے آپ کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھتا ہے سچ کہا آپ نے آپ لوگوں تو اسے سمجھ ہی نہیں سکے لیکن میں بھی اسے سمجھ نہیں سکا میں نے تو اس کے لئے کچھ دن کام بھی کیا تھا کہ میں اسے اکبر ہی سمجھتا رہا ہوں وہ تو شمکل نے مجھے بتایا کہ وہ اکبر نہیں بلکہ بکتاور ہے اس بات کا کھلا سبھی تو تمہاری وجہ سے ہو پایا ہے تم نے تو شیکوں کی تصویر دی تھی اور شیکوں کی وجہ سے ہی دیراس کھل پایا جی بھائی جان اب یہ بتائی کہ کرنا چاہیے تمہیں تو پتایا نا کہ بکتاور نے اپنے بیٹے سائل کو کہیں چھپا رکھا ہے یا اسے شہر سے کہیں دور بھیج دیا لیکن ہماری سائل کا واپس آنا بہت ضروری ہے اور بکتاور کو سبق سکھانے کا ایک طریقہ ہماری سمجھ میں آیا ہے اگر وہ طریقہ کارگرہ تو بکتاور خود اپنے بیٹے کو واپس بلائے گا ٹھیک ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن اس بار بکتاور سے دور رہ کر نہیں بلکہ اس پر قریب رہ کر ہمیں ایک کھلت کھلنا ہوگا اور بکتاور کو اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ قریب ہے اختر بکتاور کے گھر پر جا کر اس طرح کا کھیل کھیلنا بہت خطناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہم ہم گز نہیں بکتے ہیں اپو جانی آپ ہماری بات سمجھیں گے سپیسی ہے ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں جس سے ہم بکتاور کو یہ کہہ سکیں جو وہ سائل کو بلائے آج نہیں تو کرے سائل تو واپس آہی جائے لیکن اس کی لئے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بھائی جان آپ پریشان مت ہوئیے اختر بھائی جان اکیلے نہیں ہوں گے وہاں پر الٹمش بھی ہوگا اور الٹمش کے ساتھ وہ کیا نام ہے بھائی جان اس کا کامران کامران بھی ہوگا اب بھجانی اگر اللہ تبارک تعالی کو ہمیں اپنے پاس بلانا ہوتا تو اس نے ہمیں کپکا اپنے پاس بلالیا ہوتا اب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں بلکل صحیح سلامت ہے اس کا مطلب آپ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا اور ابو جانی بختاور کے خلاف جو ہمارے بچوں نے جنگ چھیڑی ہے اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا اور ویسی بے بھول اس میں میری بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے میں بزارتے خود سائل سے ملنا چاہتا ہوں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اب بجان آپ کو اللہ کا باستہ ہماری قسم مان جائیے نا ہاں بجان مان جائیے نا ٹھیک ہے تم نے اسکر نے الٹوش نے سب نے سوچی لیا ہے ٹھیک ہے اللہ تم نے کانیابی تھی بہت بہت چکرے ابو آو سوہاو سوہا سوہا جی ابو تمہیں بختاور کے گھر کا پورا نقشہ بہخوبی یاد ہے نا ہاں بے تو بیٹا ہو بہو ویسا ہی نقشہ ہمیں بنا کر دو کونسا کمرہ کس کمرے سے گزر کر جاتا ہے کونسا راستہ کس کمرے میں جاتا ہے اور کونسے کمرے میں بیجلی کا سوچ کہاں ہے پیچھے کے راستے سے کیسے جایا جا سکتا ہے اس سب ہمیں بتاؤ ہمیں آج رات بختاور کے گھرے جانا ہے ق montēr ہے بدنیا باپ irse پیچھے موسیقی